بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے بھرے ہوئے کریلوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں مثالے والے تو اس کے لئے میں نے آدھا کلو کریلے لیے ہیں اور ان کو میں نے اوپر سے اچھے سے چھیل کر ان کے درمیان میں میں نے کٹ لگا کر اس طرح سے ان کو اچھے سے صاف کر لیا تھا اور پھر بعد میں میں نے ان کو تقریباً ایک گھنڈے کے لئے نمک لگا کر رکھ دیا تھا اور اب میں نے ان کو اچھے سے دھولیا ہوئے ہیں اب اس کے لئے میں نے مسالہ تیار کرنا ہے یعنی سٹفنگ اس کے لئے میں نے چار بڑے سائز کے پیاز لیا اور تین جو اینا م chorی مرچے لیا اور اس کے لئے چھے ساتت میں نے باری مرچس کے لئے جن کو میں نے چوب کر لیا تو اس کے مسالے کا میرن اینگریڈئینٹس ہے وہ ہے اناردانہ یہ میں نے لیا ہے تقریباً ت absorbے ہوگا تو یہ میں نے دھویا ہے آپ نے اس کوچے سے دھو لینا ہے انار دانہ جو ہے اس میں جب وہ سکھاتے ہیں کہیں بھی تو اس میں ریت پر غیر ہے لازمی ہوتی ہے اس کو اچھے سے آپ نے دھو لینا ہے اس کے بعد ہی میں نے خوشک مثالیں لیے ہیں یہ میں آپ کو سٹفنگ تیار کرتے ہوئے بتاتی ہوں تو سب سے پہلے ہم اپنی ریسیبی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسیبی سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ کہ ہم انار دانے کو پیس لیتے ہیں تو انار دانے کو چونکہ ہم نے دھو لیا ہویا یہ گرینڈر مشین میں گرینڈ نہیں ہو سکتا اس کو ہم کونڈی کی مدد سے باریک کوٹ لیں گے جتنا کہ یہ نہیں پیس سکتا ہے تھوڑا سا باریک کر لیں گے انار دانے کو میں نے اچھے سے پیس لیا یہ اس طرح سے پیسٹ کی شکل میں آ گیا ہے بس جتنا کھو سکتا تھا ہم نے اتنا اس کو باریک پیس لیا ہے بہت زیادہ یہ پاورڈر تو بن نہیں سکتا تو چلیے پھر آگے ہم اپنا جو ہے سٹفنگ تیار کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایک کڑھائی لیں گے اس میں صرف ایک ٹیبل سپون ہم گھی کا شامل کریں گے اور پھلیمون کریں گے اور گھی کو گرم ہونے دیں گے اچھے سے گھی بھی ہمارا اچھے سے گرم ہونے دیں گے اس میں گرم ہونے دیں گے پیاسوں کو بھوڑا سا نرب ہونے سٹجو ہے نا پہ رہیں گے ہم نے ان کو زیادہ براؤں کی طرف نو رہ کرنا اس کو ایک دو میٹھ ہمیں دیں گے پیاسوں کو پکتے ہوئے دو میٹھ ہوگیں اس میں بسکین گناتے ہیں تمارٹر ریٹ کریں تمارٹروں کا آپ نے شیک آؤٹ آڑ لیں تمارٹروں کو شیک آؤٹ آ کر پچھ موٹے موٹے پیچز میں مرچ میں کٹھیں گے مرچ میں کٹھیں گے مرچ میں 2 منٹ اور پکھیں گے پھر ہمیں مصالے آیڈ کریں ٹیماتروں کو ہم چیک کریں 2 منٹ اب ہم اس کے اندر خوش مصالے آیڈ کریں اس کے لئے ایک تیسپون نمک ایک تیسپون ہی مرچ ہاپ تیسپون کالی مرچ اور چوتھائی چمچ میں نے کٹی ہوئی لال مرچیں ہاپ ٹیبل سپون میں نے کٹھا ہوا زیرہ اور ایک ٹیبل سپون میں نے سابو دھنیا کر دیا جن کو ہاتھوں سے تھوڑا سا میش کر دیا اور یہ تھوڑا سا گرم مصال ہے اور یہ ایک کپ چھوٹا پانی کا شامل کریں اور اس کو 10-15 منٹ کے لئے ہلکی آنس پر پکھنے سب کٹھا اس کو بھی اس نے کٹھا مکٹھا اس کو پکھنے کے لئے ہاں کو آنس پکھنے کے لئے ایک اچھے سے گل جائیں تمام چیزیں 10-15 منٹ اس کو ہلکی آج پر اچھے سے گھن جائیں اور گل بھی جائیں مسالے کو رکھے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے اس کو چک کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ اچھے سے گل کے اور گل بھی گیا ہے اچھے سے مزید ہم اس کے اندر اس طریقے سے چمچے کو ہلائیں گے تاکہ یہ اچھے سے مزید بینڈ ہو جائیں اس میں ہم نے اویل جو ہے نا بھی ڈالے تو وہ بھی بن جاتا ہے اور اگر یہ جو نون سٹیکر بڑھتا ہے اس میں تو میں نے ایک چمچ دالا ہے اس میں ویسے بھی گی ہی کم لگتا ہے اگر آپ کا دوسرا بڑھتا ہے تو اس میں پھر آپ کے شاید یہ ایک کی وجہ دو چمچ لگ دیں میں نے دراصل میں بس پیاز ہوگا کچھا گم دور کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ گھیڑا لگتا ہے تو وہ ہماری سٹپنگ بن کے تیار ہے اس ٹائم پر آ کر یہ ہم کٹی ہوئی اور کٹی ہوئی ہری مرچیں اسے آٹ کریں گے اور یہ کٹا ہوا ہرہ دھنیا اسے آٹ کریں گے اسے مکس کر کے اس کو ان تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے سٹپنگ ہماری اچھے سے تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو کریلوں میں ڈال کے پھل کریں گے اس کو ان چمچ کی مدد سے اس میں ڈالیں گے اور جتنا ایزیل اس کے اندر آسکے بس اتنا مسالہ اس میں ڈالیں گے تمام کریلوں میں اچھے سے اسی طرح مسالہ فل کر لیں گے میں نے سارے کریلوں میں اچھے سے مسالے کو فل کر لیا ہے اب باقی بچیوں سٹپنگ کو ہم بعد میں کریلوں کے بعد استعمال کریں گے اب ہم اس کے اوپر دھاگی کو لپیٹیں گے دھاگی کو اس طرح ڈبل کر کے اور ہم اس کو کریلوں کے اوپر اچھے سے لپیٹ دیں گے ہم اس کو توڑ دیں گے اسی طرح ہم باقی کریلوں کے اوپر بھی دھاگی کو اچھے سے لپیٹ دیں گے اس کے اوپر کو سٹپنگ نکل رہی ہے اس کو ہم نکال لیں گے تمام کریلوں کو اچھے سے میں نے دھاگی سے بند کر دیا اب ہم اس کو فرائی کریں گے اس کے لئے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے گھیر ڈال دی اب اوئل یا گھیر جو بھی چیزوں استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے تیز گرم کر لیں گے اوئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس ٹائم پر آٹر اس کے اندر ہم آرام ناجزیں کریلوں کو رکھیں گے اس کو ہم میڈیوم تو لوں آج پہ ہلکیاں پہ پکنے دیں گے کریلوں کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اس کو ہمیں لوں آج پہی بنانا ہے سائیڈ چینج کریں گے اس کو بھی ہم پانچ منٹ اور بنائیں گے سائیڈ سے دونوں سائیڈوں سے ہم نے 5-5-6 منٹ جو ہے ان کو اچھے سے سیکھنا ہے لیکن ان کو بلاک کی طرف نہیں لے کے جانا اسی لئے ہم ہلکی آج پہ اس کو فرائی کر رہے ہیں پانچ منٹ کے بعد میں نے کریلوں کی سائیڈوں کو اس طرح سے چینج کر دیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے گورڑن براؤن ہو گئے یہ دیکھیں دراصل میں کچھ لوگ جو ہیں کریلے اس نیت سے بھی نہیں بناتے کہ اس میں چلو محنت تو ہے یہ لیکن اس میں گھی کا خرچہ بہت زیادہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بات چیئے کہ کریلے ایک ایسی چیز ہے جس کا بچا ہوا گھی دوبارہ کسی ہنڈیا میں استعمال نہیں ہوتا ہم جس طرح اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ان کو یعنی کہ گھی ان کا جو ہوتا ہے ایکسٹرو تو اتار کر ہم استعمال کر لیتے ہیں گریوی لیکن کریلوں کا واقع نہیں استعمال ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ بہترین طریقہ ہے دیکھیں میں نے بہت زیادہ گھی نہیں لیا لیکن میں نے تھوڑی محنت یہ کر لیا کہ ان کی سائیڈیں چینج کر کر کے ان کو اچھے سے مطلب بنا لیا ہے پکا لیا ہے تو آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں تو اب بھی ہماری ایک سائیڈ رہتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللک کریلے ہمارے اچھے سپرائی ہو گیا ہیں گولڈن براؤن اب ان کو ہم اچھے سے نکال لیں گے دھیان سے اب باقی کا جو بچا ہوا گئی ہے اب اسے ہم مسالے میں ایڈ کریں گے اس کو پکائیں گے باقی کا بچا ہوا گئی میں نے مسالے میں ڈال لیا ہے جیسے مجھے ضرورت تھی اب اس کو ہم تھوڑا سا بھول لیں گے مسالہ ہمارا بھول گیا ہے اس ٹائم پر آ کے لئے ہم کریلے اس کے اندر اچھے دیں گے ہم نے کریلوں کو مسالے کے اندرے ڈال لیا اس کو ہم دو منٹ صرف دم پر رکھ دیں گے کریلوں کو دم پر رکھے ہوئے دو منٹ ہو گئے ماشاءاللہ ہمارے کریلے بند کے ریڈی ہیں بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس ٹائم آ کر اس میں ہم تھوڑا سا garnishing کے لئے دھنیا ڈال دیں گے تو جس کو میری جو ریسی پی پسند آئے وہ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں کہ آپ لوگوں کا پیار ہوتے ہیں محبت ہوتی ہے تو ملتے ہیں میری انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ